موسیقی جی دوستو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں دیسی نسکہ بنانے کا طریقہ سب سے پہلے آپ اس میں ایک چمج کھانے کا چمج کھالی مرچہ ڈالیں اسی میں اس کے بعد آپ ایک کھانے کا چمج جوائن ڈال دیں کیونکہ آپ پتہ ہی آپ کو سٹمک کے لئے ہو رہا چاہی ہے پھر اس کے بعد آپ پان سے چھے ٹرین لسن بھی ڈال دیں اس کے بعد آپ اس میں ایک ڈوڑا ایڈ کر رہے ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کتنے ہیں پرندے ہیں جن کی یہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ اتنے پرندے ہیں اس سے صاف سے نارمل یہ ہے ہم نے ایک سٹینڈر جیسے کہ آپ سمجھیں اس کو کہ دس مرگیوں کے لئے بہترین ہے یہ نسکہ بھی تو اس کو آپ مجید پڑا سکتے ہیں یہ دس مرگیوں کے لئے آپ کر سکتے ہو پھر آپ بیس کے لئے آپ اس سے ڈبل کر لیں بلکہ اس میں پلس کرتے جائیں آپ یہ ساری چیزوں کو ایک تفہہ جب آپ نے مکس کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے موسیقی اس کو آپ نے ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو اس طرح سے مکس کر لیں اور دوسرا اٹھا اس کو ہارڈ کر دیتا ہے تھوڑا سا شیپ آ جاتی ہے آپ کی امگلیوں پہ بھی نہیں چھپکے گا اور اچھے سے کولی باندھے گا یہ بڑا پرانا نسکہ ہے یہ تقریبا 20-25 سال پرانا نسکہ ہے آپ کسی سے بھی کنسلٹ کر کے دیکھ لیں تو جانوروں کے لئے تو یہ بہت ہی فائلمنٹ ہے بنا کر دیتے ہیں اور اسی لیے گھر میں رام سے آپ بنا سکتے ہو تقریبا 3-4 دن ایک دفعہ کورس کروا لیں یہ سب اپنے جانوروں انشاءاللہ آپ کو بہتری نظر آئے گی تو پھر آپ اس کو رکھ لیں یہ جتری مردی دیر تک بھی نہیں رکھ سکتے ہیں چھوٹ چھوٹی جب گولیاں بنی ہوں گی آپ اس کو کسی چیز میں جب سوک جائیں گی تو آپ اس کو بے شک رکھ لیں تو آپ کو پتہ اس میں جو بھی چیزیں ڈال رہی ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے ایک تو نیچرل ہے اور اس کا فائدہ ہی ہے لکسان کوئی نہیں ہوگا تو میں تو آپ کو رکمنٹ یہ ہی کروں گا کہ آپ جو جو بندہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے جو بھی ناظرین ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس کا استعمال لازمی کروائیں اپنے جانوروں کو پرندوں کو جو بھی آپ نے پرٹھ رکھے ہوئے ہیں اگر شید بند ہے تو بھی آپ ان کو دو دو گولیاں دینی ہیں تین ٹائم اور اگر آپ کے چوزے تھوڑے سے ڈیلے ہیں بھوک نہیں لگ رہی تو آج کل تو آپ کو بتا ہے کوئی نہ کوئی مباری کے لیے ہوتی ہے اس سے یہ کسٹمک اچھا آجاتا ہے کھاتے پیتے اچھا ہیں کوئی بھی پیپر رکھ لیں نیوز پیپر رکھ لیں تاکہ وہ جو ہے نا جڑے نا اس کے ساتھ پیلیٹ کے ساتھ پیلیٹ کے اوپر آپ اس کو جب نکالیں گے بھائیٹ کو تھوڑ کر ایک دو تین منٹ کے لیے آپ اس کو پڑھا رہنے دیں تو یہ بہترین ہو جائے گا تو ناظرین اچھی سی ویڈیو مزید اچھی سی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن کو کلک کرنا مد بولیے جائے کیونکہ جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو آپ کو میرے آنے والی ہر ویڈیو جو ہوگی وہ آپ کو نوکیشن میں آئے گا تو آپ اس کو ادھلی دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آگے بھی میں انفرمیٹیو ویڈیو لے کے آتا رہوں گا یہ بھی ہے کچھ اور بھی میری پلیلیس میں پڑھے ہی ہیں ویڈیوز انفرمیشن کے حوالے سے تو کائنلی اس کو سرچ کریں کوئی اگر ڈیٹیل پر کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو آپ مجھے پلیلی میل بھی کر سکتے ہیں تو آپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ